انیس سو سنٹالیس میں چھتیس گڑھ کے مہاراج رامانو جن پرطاف سنگھ دیو نے بھارت کے آخری چیتہ کو گولی ماری اور اس کے بعد بھارت میں چیتہ ویلکت ہو گئے مطلب بھارت میں ایک بھی چیتہ نہیں بچا اور آج لگ بھگ پچھتر سال بعد بھارت کے پردھان منتری نریندر موڈی اپنے جمع دن کے موقع پر کونو نیشنل پارک میں آٹھ چیتوں کو چھوڑا گیا ان چیتوں کو افریقہ کے نامبیہ شہر سے لایا گیا اور آج کے دنوں بھارت میں بھی چیتہ دیکھنے کو ملیں گی اس کے لئے نیشنل پارک جانا پڑے گا ہمارے شہر میں نہیں دیکھیں گی لیکن بھارت میں کافی سارے جانوروں کے ہوتے ہوئے بھی ایک چیتہ کیوں نہیں تھا اور بھارت میں چیتہ تھے تو ختم کیسے ہوئے اور کیا چیتہ بھارت میں لانا ضروری تھا آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں اٹھارہ سو سے انیس سو میں ایشیا افریقہ ملا کے چیتہ کی آبادی ایک لاکھ سے زیادہ تھی اور آج صرف سات ہزار چیتہ بچ گئے ہیں چیتہ کے ختم ہونے کے کئی کارن ہیں پہلے راجہ مہاراجہ اور انگریزوں کے پاس جب کچھ کام نہیں ہوتا تھا تو ٹائم پاس کے لیے شکار پر نکل جاتے تھے پھر چاہے باغ ملے یا چیتہ یا ہیرن کسی کو نہیں چھوڑتے تھے اور آج جب انہیں بچایا جا رہا ہے تو یہ کلائیمٹ چینج کی وجہ سے سروائیو نہیں کر پا رہے ہیں دھیرے دھیرے ویلپت ہو رہے ہیں اتحاس کاروں کے مطابق سال انیس سو چینٹالیس میں چھتیس گڑھ کے کوریا جنگل میں مرا ہوا آخری چیتہ پایا گیا جس کے بعد بھارت کی دھرتی سے چیتہ ختم ہو گئی مگر شاسک اکبر نے لگ بگ ہزار چیتوں کو بچا کے رکھا تھا اور اس سمیں دیش میں چیتوں کی سنکھیا زیادہ تھی ممبئی نیچرل ہسٹری سوسائٹی کے جنرل کے مطابق بھارت میں لگتار شکار ہونے کے وجہ سے دھیرے دھیرے ختم ہو گئے پہلے کسی جانور کا شکار کرنا غیر قانونی نہیں تھا جس کے قارن چیتہ ختم ہو گئے چیتوں کا اتحاس وگیانکوں کے انصار چیتے سب سے پہلے ساؤتھ افریقہ میں آج سے دھائی کروڑ سال پہلے دیکھے گئے اس کے بعد دھیرے دھیرے افریقی مہدیپ میں ان کا پرواز ہوا بلی چیتہ باغ تیندوا اور شیر ایک ہی پرجاتی کے پرانی ہیں ان کے پریوار کو بڑی بلی کہا جاتا ہے اور جانکاری کے لیے یہ ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں چیتہ ہمارے لئے ضروری کیوں ہے اس دنیا میں ایک بیلنس بنا ہوا ہے ہر ایک جیب اس دھرتی کے لیے ضروری ہے ان میں سے کوئی ایک بھی اگر نہیں رہے گا تو یہ بیلنس ٹوٹ جائے گا اور سائیکل نہیں چلے گی یہ کہاوت تو آپ نے سنی ہوگی قدرت یہ کہتی ہے ہر دم ہم سے تم اور تم سے ہم ہم کو اگر مٹاؤ گے تو خود بھی مٹ جاؤ گے موسیقی موسیقی